اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیجوال لیبر یونیٹ فرنٹ کے پریزیڈنٹ تانیر حسین صاحب موجود ہیں تانیر صاحب ویلکم ہے آپ کو ویلی ہیڈ لائنز میں بہت بہت شکریہ سر تانیر صاحب اگر دیکھیں گے کہ آپ میں شروع سے بہت جدو جہد کی جو مختلف دپارٹمنٹز میں کیجوال لیبرز ہیں ان کے لیے ابھی جو آپ کی لڑائی ہیں کہاں تک پہنچئے اور یہاں پہ آپ کس طرح کا پروگرام کرنے والے ہیں دیکھیں سب سے پہتا میں ویلی ہیڈ لائنز کا بہت تھانکس کرتا ہوں اور ساتھی ساتھ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے کشمی پرونس کے پریزیڈنٹ ہے نیر فرنٹ کے عمران پریس صاحب وہ بھی میرے ساتھ ہیں یہاں پہ تو آج یہاں پہ اسطرنگر میں آئے اور آپ جانتے ہیں کل ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام جو انتناک سپورٹس ٹیٹیم ہونے جا رہا ہے اور کیونکہ جمعومت ہم سٹرگل پہ ہیں اور ہم سوچے کہ کشمیر کو تھوڑا ایکٹیو کریں اور یہاں کشمیر میں آج ہماری ٹیم پہنچی ہے اور کل ہمارا جو پروگرام ہوگا انتناک میں ہوگا اور ستاراں تاریخوں ہمارا کپوارا میں ہوگا اور ایسے سرنگر میں آگیا جو ہم لوگوں کے بیج میں جا رہے ہیں اور لوگوں سے جو فیڈی بیک کو آتر کریں گے اور جو لوگ چاہیں گے میں آپ کو بولوں گا کہ جمعوم کشمیر کیا جمعوم لگ جمعوم کشمیر کے جو ساٹھ ہزار کیجوال لیبس سیزنل لیبس آئی ٹیٹرین ڈینڈ آنرز جتے ہیں بھی قسم کے ورکرز ہیں وہاں ہی دیکھ ایک ایسے کیجوال لیبس رنڈ فرنٹ ہے جس نے مشکل حالات پر ہمیں لوگوں کی آواز اٹھائی اگر ٹھیک تین چار منہ پہلے بات کریں کووڈ جب چل رہا تھا جمعوم کشمیر میں جب پیک پہ یہاں پہ کووڈ تھا اس درمیان بھی جمعوم کشمیر کیجوال فرنٹ سڑکوں پہ رہا چاہے وہ کشمیر کی بات ہے چاہے جمعوم کی بات ہو ہم نے آپ ان لوگوں کی حقوق کی بات اٹھائی اور جہاں تر لڑائی کی بات آپ کرتے ہیں کہ لڑائی جو ہے ہم continue ہم روڑوں پر رہی ہیں اور ہم یہ سرکار کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو آپ امتحان لینا چاہ رہے ہیں سرکار جو ہے وہ اسے باز آئے اور جو ہمارے مددے ہیں ان کو ون ٹائم سٹل کریں بجٹ ہونے والا ہے اور اس کے لیے میرا خاص آنے کا مقصد یہاں بھی یہی ہے کہ ہم پوری طرح سے سیکٹریٹ میں بھی انٹچ رہیں وہاں پہ ڈریکٹر بجٹ جو ہیں جو بھی پرپیشن شر رہی ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم پہلے ہی عمران صاحب کی نگرانی میں یہاں پہ کام کر رہی ہے اور میں خود بھی یہاں پہ پہ پہنچا ہوں کیونکہ سٹرائی کے ایک الگ ایشو ہے وہ تو ہم لڑی رہیں گے لیکن گرونڈ لیول پہ کیا سیکٹریٹم ورک چل رہا ہے کیا چل رہا ہے اس کے اوپر نظر رکھنا اس پر ہمارے لیڈرشپ کی اولین فرض رہے گا اور اس کے اوپر ہم یہاں پہ آئے ہیں اس کے ساتھ دوسرا ہمارا یہ بھی کشمیر آنے کا یہ بھی مددہ ہے کہ جو یہاں کے ایڈوائزر سے ان سے بھی تھوڑی فیڈبیک لیں گے ہم اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ایل جی صاحب کو رپریشن دی ہے کیونکہ بیک ٹو بلیج پیچھے تھا تو وہ اسے مصروف تھے ان سے بھی سمیہ مانگیں گے تو کہیں نہیں کہیں کیجوی لیبرز کے آواز کو اٹھانے کا کام جو بیڑا جو اٹھایا ہے جمہور کشمیر کیجوی لیبر فرنڈ اسی کڑی میں آج جو ہم آج سرنگر ہم پہنچے ہیں سرنگر صاحب آپ کی مین ڈیمانڈیں کون کون سی ہیں یہ آپ بتائیے دیکھیں مین ڈیمانڈیں وہی پرانی ہیں کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے بیس پچیس سال سے ہماری کیجوی لیبرز سیزنل سیبر یا باقی ورکس جو ڈپارٹمنٹ میں اندر کام کر رہے ہیں اور اپنی لگ بگ آدھی ہمبر جو ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہے اور جسے ڈپارٹمنٹ کی بیک بونن کہا جاتا ہے اور بیک بونن سے سرکار کس طرح کھیل رہی ہے وہ آپ خود جانتے ہیں جو اگلے دو چار مہینے میں ریٹائر ہونے جانے والے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ آپ نے کہا ڈیمانڈ ہماری یہ ہے جو ریگولیسیٹ پالسی ہے اس کو ہم پر ایمپلیمنٹ کیا جائے اور جو مینیمم ویڈ ایکٹ ہے جو پورے باقی ادرز یوٹیز میں ہے ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے کیونکہ کافی نئی نئے خواب دکھائے گئے جب 370 یا 35 کو اٹھایا گیا تھا جمہو کشمیر سے تو یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے ہر ایک مدیم ورک جو ملازم ہے جو میڈٹ کلاس لیبر کلاس ہے اس کو بینیفیڈ بھی لے گا لیکن اس کے بجائے کہ اولٹا ہوا کہ آج جو کچھ ہوڑا با ملتا تھا وہ بھی بند ہو گیا ہے تو اس لیے ہماری سرکار سے یا ایڈویسیشن سے گورنر آل جی صاحب سے یہ اپیل ہے کہ جو مینیمم ویڈ ایکٹ اگر اگر ریگولیشن پالسی ابھی آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے ابھی کوئی کمی ہے ایسے کہ جمہو کشمیر کے لیے پیسے کی کمی نہیں ہے لال کے لیے چوٹی سے جب بھی پترمندی نے سمبودت کیا دیش کی لوگوں کو تو انہیں کہا کہ جمہو کشمیر کے لیے دروازے کھلے ہیں تو اگر دروازے کھلے ہیں تو آج جمہو کشمیر کے لوگ کیوں بھوکے مر رہے ہیں اس کشمیر کے لوگ جہاں کی کرون تاج کہا جاتا ہے اس تاج کے موتی بکھر چکے ہیں آج لیکن آج سینٹر کی ایڈمیشن چاہتی ہے کہ یہاں کی لوگوں کو روزگار دینا ابھی آپ نے سنا ہوگا پیچھے کی پچیس ہزار کی نئی نگر کی بات ہو رہی ہے پچاس ہزار کی پیکیج کی بات ہو رہی ہے تو میری اپیل ایل جی صاحب سے آپ لگائیے انیمپلائیمیٹ بہت جمہو کشمیر میں ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں لیکن جو آلریڈی یہاں پہ ساٹھ ہزار لوگ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی مشینری چلا رہے ہیں یہاں آپ کے سسٹم کو تلا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ کے آفیسر ایچوٹیز کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ جو ایٹی پرسنٹ لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں صرف ٹوینٹی پرسنٹ یا ففٹی پرسنٹ جو باقی ہیں جو کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کے ان کو افضار کیا جائے ان کی جو پوزٹ ہے ان کو حق دیا جائے آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تھالی میں جو کھانا ہے اٹھا کے آپ کسی اور کو دوں گے وہ جمہور کشمیر کیجری پرسنٹ پرداشت نہیں کرے گی اس کی مہمیم لگے ہوئے ہیں تو ہم یہ بھی اپیل گورن اصاب کرتے ہیں سب سے پہلے ان لوگوں کو افضار کیا جائے جو آرڈے ڈی آپ کا سسٹم چلا رہے ہیں اور دوسری بات کے ویڈیوز دیکھے ہیں کی پانی میں جا کر برسات میں جا کر کس طرح سے اس پانی کو زمین کو ایریگیٹ کرتے ہیں اور جسے خود پردان مندی جی کہتے ہیں کہ یہ اند آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ایریگیشنز کے اندر بات کروں کہ لوگ ایریگیٹ کرتے ہیں زمین کو سہ جاتے ہیں اور کشمیر کی پیداواریں کافی بڑا ہاتھ ان لوگوں کا رہتا ہے لیکن ان کی سرویس کو کو سہار میں دی جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یوزن تھوک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بات کروں مگر یہاں کے صفائی کرمچاری کی جو صبح اٹھ کے شہروں کو صفائیوں کو صاف کرتے ہیں اور سرکار یہاں کیا دعویٰ کرتی ہے ہم سمارٹ سٹیز بنائیں گے کشمیر کو سمارٹ سٹیز بنائیں گے جموں گے مجھے سر یہ بات بولی ہے کہ اس سٹیز کو سمارٹ کرنے والے کون لوگ ہیں یہ صفائی کرمچاری یہ پانی ور چلانے والا ہے یہ ایریگیٹ کرنے والا ہے یہ بجلی والا ہے یہ ٹوریزم والا ہے یہ تو آپ کو وہ کرے گا آپ کیا بولتے ہیں کہ آپ کے سٹیز کو جو صاف رکھے گا اس کے علاوہ بات کروں ایجی آف ورکرس کی جو دو یا تین ہزار ایک کلیل تنکہ پہ کوئیٹ پیشنٹ کو جگہ جگہ گھمارے ہیں ان کے ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی سرکار پر پولیسی نہیں ہے اس کے علاوہ آپ بات کیجئے آپ آئیچائی ٹرین ورکرس کی اس کے بعد آپ بات کیجئے لینڈ ڈونرز کی اس کے بعد آپ کیجو لیورز کی بات کیجئے تو کہیں نے کہیں سرکار نے الگ کٹرکریم ہے بانٹ کے رکھا ہے لیکن آج میرا یہی مسئل ہے کشمیر سے ال جی صاحب کو اور یہاں کی ایڈمنسٹریشن کو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم شڑکوں پہ آئیں کووڑ کی چلتے جو حالات یہاں پہ بنیں اس ٹائم ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم روڑوں پہ آئیں لیکن اگر سرکار نے مجبور کر دیا تب پریوار لے کے بھی ہم سرکوں بھوت رہیں گے اور بہت جلدی جمع کشمیر کیجو لیورنٹ فرنڈ کے طرف سے ایک نظم پروگرام آئے گا اس کے لئے ہم تیاری چل رہے ہیں لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں لوگوں سے فیڈبیک لے رہے ہیں لوگ کس کسن کا پروگرام چاہتے ہیں کیونکہ جمع کشمیر کیجو لیورنٹ فرنڈ کسی کی جاگیر نہیں یہ لوگوں کا فرنڈ ہے یہ لوگوں کے لئے بنا ہے جو لوگوں کی آواز ہوگی جمع کشمیر کیجو لیورنٹ فرنڈ کی ٹیم اس پر لب بیگ کرے گی دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلے بولوں گا جب ہمارا اس سے پہلے جو ڈیلیویز ایسویشن ہماری بنی تھی آپ جانتے ہیں کہ جمع کشمیر کے اندر جو تھا سیلری کی باتر کروں میں صرف سال میں تین سیلرییں ملتی تھی ایک عید دیوالی ہو لی یا کوئی ایسا تیوار ہو اس پر آتی تیلری ہمیں لڑائی لڑکے ایک ہیڈ کریٹ کر آیا اور کافی لمبی 385 دے کی سٹرائک چلی اس کے بعد 85 دنگ سٹرائک چلی پھر درابو صاحب نے مانا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کئی ایجزس کرتے ہیں اور 85 در کا فگر جو ہے فاننس میں آج ریسٹر ہے لیکن ہم فیلال انہی لوگوں کی بات کریں گے جو 64000 جو اس ٹائم دوزہ تیرہ چودہ کی سرکار نے ان کو ریسٹر کیا تھا اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کا جو آن لائن کوئی سسٹم کوئی کھاتا ہی نہیں تھا ہماری ایسوشن ریڈائی لڑکے وہ اس کو جو آن لائن کرایا اس کے بعد جو سیلری منسلی منسلی آج مل رہی ہے کئی لوگوں کی پریشانی ہے جیسے ٹوریزم ہے اور کوئی دیپارٹمنٹس ہے آسٹرکاری دیپارٹمنٹ فارسٹ ہے کئی میں جگہ کمپا ہے کئی میں ابھی پریشانیاں ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ دور کریں گے اب یہاں پہ آئے ہم جو ایشو ہوں گے ان کو وائیڈ لائف کے وغیرہ جو یہاں پہ جو ساتھی ہیں ان کے ایشو جو ہوں گے ان کو ریڈرس کرتا ابھی ہماری ٹیم یہاں پہ آئی ہے لیکن جو میکسپن لوگوں کا لگ بار منتلی سیاری ملی ہے وہ جمہو کشمیر کے نیچے لڑائی لڑی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری بات اگر میں یہ کروں کی ایس تارو فائی ٹوینٹی ایک بہت بڑا دوخہ جمہو کشمیر کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے لیکن کچھ لوگوں نے اس ٹائم بھی اس کو ایکسپٹ کیا لیکن ہم نے اس ٹائم اس ٹائم ایکسپٹ نہیں کیا ہم اس کے خلاف اترے اس ٹائم بھی روڑوں پہ آج بھی اس کے خلاف ایمینڈمنٹ چاہتے ہم لیکن جیسے بتایا اس ٹائم آیا وہ بھی ہمارے جو بینک کے لیے ہمیں لڑائی لڑی لگ بگ دو دھائی سو دن کے لڑائی وہ بھی چلی جمہو میں کشمیر میں تو وہ اس ٹائم آیا بہرحال اب ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس ٹائم آیا اس ٹائم آیا اس کو فائی ٹوینٹی کی بات کروں جنہیں سب ڈیلیجریس کو یوز کیا ہے خالی نعرے ہم سے مروائے ہیں باہر سے یہ نعرہ منایا کہ پکا کرو پکا کرو اور اندر جا کے جو وہاں پہ جو ہمارے سودے ہوئے اندر جا کے نگوشن ٹیبرز کے اوپر وہ ہمیں نہیں بھولیں گے اس لیے ہم کسی ٹائم آیا میں کشمیر میں کسی کو یہاں کلافت کرنے نہیں آیا ہوں میں ایک پیغام دیلنے جنہوں سے یہاں پہ آیا ہوں کہ ہم سب کو یونیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتے ہیں اور اس لڑائی کو برادر لیور پر لڑنے کے کوشش ہماری ہے کہ پورے جنہوں کشمی کے جتنے کیجوال لیبرز ہیں پھرال ان کو کٹھا کریں اس کے بعد الگ الگ جو 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 نام ہی ہے ان تمام کو کٹھا کرنے کے ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ جو مظلوم قوم ہے جو پچھلے پچیس سالے پسٹی آ رہی ہے اس کے ساتھ انصاف ہو تب ہی ہم بھی آپ نے کوئی سکون ملے گئے ہم نے کوئی لڑائی لڑی ہے ابھی لڑائی آ دی ہے اور ہم آپ کے چینل کے ذریعے جنہوں کشمی کیجوال لیبر فرنٹ کے ہر ایک ورکر کو ہر ایک فرد کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جنہوں کشمی کیجوال لیبر کی تمام لیڈرشپ چاہے وہ جنہوں پرونس کی چاہے وہ کشمی ہم یقین دلاتے ہیں کہ آخری سانس آخری دم بھی جنہوں کشمی کیجوال لیبر نیڈر فرنٹ آپ لوگوں کے لئے قربان کرنے کے لئے تیار ہے جنہوں سب اگر یہاں کہ آپ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہوئے کیا آپ آپ اپنی لڑائی دلی کے جنترمنتر تک پہنچ ہوگی دیکھئے کوئی نئی بات نہیں کیونہ جنترمنتر پر ہم پہلے بھی اس لڑائی کو لے چکے ہیں اور پیچھے ہی آپ کی بات ہوگی تو لیکن ہم پہلے اس لڑائی کو جو ہے ہم سرکار سے ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں ہم ابھی یہاں اڈوازر سے ملنا ہمارا شروع ہوگا دو دن یہ ٹورز ہمارے ختم ہوں گے اس کے بعد سرکار سیکرٹ میں اندر بھی ہمارے ساتھ اسے ملنا ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کس مسئلے کو حل کیا جائے اس کا نچوڑ نکال جائے لیکن اگر سرکار اگر ٹکراؤ ہی چاہتی ہے تو اربین سے سرکار اس کے لئے بھی ہم تیاری کر رہے ہیں دونوں طرف سے ہمارے تیاری پوری ہے اور جہاں کے دلی جانے کی بات دلی کے پورے اندرستان کے کسی کونے میں بھی جمہ کشمیر کیجوے لیبرز کے جانا پڑے گا تنویر اوسیان اور اس کی پوری ٹیم ہر ایک مزلوم کی آواز سکھانے کے لیے ہر ایک بریٹ فارم پر چوبیس گھنٹر تیار ہے اور آخر پہ میں یہاں کشمیر کے کیجوے لیبرز کو میں خاصتہ کشمیر کیجوے لیبرز کو یہی اپیل کروں گا کہ کل صبح دس پجے وہ سپورٹ ٹیم منتناک میں آئیں اس پروگرام کو کامیاب کریں اور جو ان کے یہاں پر مشکلات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں ہم کوشش کریں گے ان کو حل کرنے کی اور اس کے بعد تاران تاریخ جو تو پوارا میں ہے وہاں پہ بھی اس کے بعد سری نگر کا جو آگے ڈیٹ آئے گی اس کے اوپر بھی ان پروگرام کو کامیاب کریں اور اپنا فیڈ بھی اگر دیں وہ کیا پروگرام چاہتے ہیں اور انشاءاللہ جمعو کشمی کل اسی پروگرام پہ اسی تحریف پہ جو آگے بڑھے گی